ایک سکھے کی آب بیتی میں پچاس پیسے کا ایک سکھہ ہوں مجھے وہ دن خوب یاد ہیں جب میں ٹکسال میں ڈھلا تھا مجھے اپنی ہستی پر ناز تھا فخر سے میرا سر اونچا ہو جاتا تھا جب میں یہ سوچتا کہ دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں جو میری وجہ سے انجام پذیر نہ ہو تو میں پھولا نہیں سماتا تھا میں ان ہزاروں لاکھوں ساتھیوں میں تھا جنہیں کچھ دیر بعد معاشرے میں پھیل جانا تھا اور ہر خاص و عام کا قاضی الحاجات بننا تھا ہماری حفاظت کے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے عملے کے ارکان کی بھی سخت جانچ پرتال کی جاتی تھی اور عملے سے باہر کا تو کوئی شخص ہماری جائے قیام تک آنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا تھا آخر ایک روز مجھے ٹکسال سے باہر لایا گیا پوری حفاظتی تدابیر اور بڑے عزاز کے ساتھ میں اس وقت تن کر اپنے چاروں طرف دیکھ رہا تھا اور محسوس کر رہا تھا کہ اگر میرا وجود معاشرے کی زینت نہ بنے تو بے شمار کام رکھ جائیں میں ایک عالم کا حاجت رواہ ہوں مجھے ایک بابو کی جیب میں جانے کا اتفاق ہوا انہوں نے ایک فقیر پر ترس کھا کر مجھے اس کے ہاتھ پر رکھنے کی کوشش کی مگر اس وقت مجھے اپنی قدر معلوم ہوئی جب اس فقیر نے گردن جھٹک کر مجھے لینے سے انکار کر دیا کہ آخر اس بے قیمت سکے کو کیا کروں گا بابا ایک روپے کا سوال ہے فقیر نے بلند آواز سے کہا بابو جی نے مجھے پھر اپنی جیب میں ڈال لیا میرا خیال تھا کہ اب میرا مصرف اس سے بہتر ہوگا اور کسی ایسی جگہ خرچ کیا جاؤں گا جہاں میری قدر میری توقع سے بڑھ کر ہو الاس صبح جب بچے سکول جانے لگے تو بابو جی کے بیٹے نے ان سے ایک روپےہ طلب کیا بابو جی نے بیٹے کو چمکارتے ہوئے کہا بیٹا اس وقت میری جیب میں صرف پچاس پیسے کا ایک سکہ ہے یہ سو روپے کا نوٹ اب میں تمہارے ایک روپے کے لیے سو روپے کا نوٹ کیسے بھناوں آج یہی پیسے لے جاؤ سکول سے واپس آوگے تو اور پیسے دوں گا مگر یقین مانئے مجھے اس وقت اپنی بے وقتی کا شدید احساس ہوا جب اس نٹکھٹ بچے نے اپنے باپ سے لے کر مجھے اسی وقت دیوار پر دے مارا میرا پورا جسم دکھنے لگا بابو جی نے بڑھ کر مجھے اٹھا لیا مگر بچے کی نفرت بھری نگاہیں ابھی تک مجھ پر جمی ہوئی تھی میں اس وقت اپنے آپ کو دنیا کی حکیر ترین شہ سمجھنے لگا دنیا کی حکیر ترین اور زلیل ترین چیز جو لینے کے قابل نہ کسی کو دینے کے قابل بابو جی نے پھر مجھے اپنی جیب میں ڈال لیا میں سوچتا رہا کہ آخر میرا کیا بنے گا کہاں ٹکسال کی بلند خیالیاں اور کہاں معاشرے میں قسم پرسی اپنی حالت ظاہر پر جی ہی جی میں کڑنے لگا میں رویا اور خوب رویا کہ آخر اس دنیا میں میں آیا ہی کیوں تھا اور پھر اس احتمام اور حفاظتی اقدامات کے تحت مجھے ڈالا گیا گویا میں ہاتھوں ہاتھ لیا جاؤں گا ایک روز بابو جی ایک تانگے پر سوار ہوئے انہیں تانگہ بان کو ڈیٹھ روپے آدھا کرنا تھا آج جب انہوں نے کرایا آدھا کیا تو روپے کے ساتھ ملا کر مجھے بھی تانگہ بان کے حوالے کیا اس کے بعد میں بیسیوں نہیں سینکڑوں اور ہزاروں ہاتھوں میں گیا مگر یہ بات قابل غور ہے کہ مجھ تنہا کی کوئی قیمت نہیں تھی ہاں دوسروں کے ساتھ مل کر میری کچھ قیمت بن جاتی تھی ایک دن میں ایک دکاندار کے پاس تھا یہ دکاندار کریانہ مرچنٹ تھا اس نے ایک بچے کو چینی دی اور واپس رزگاری دینے لگا تو مجھے بھی اس کے ہاتھ میں تھما دیا وہ ظالم ایسا شریر تھا کہ ہاتھوں کو بل دیتا اور بازوں کو گھماتا چلا جا رہا تھا وہ یا تو جوڑو کراتے کی مش کرتا جا رہا تھا یا پھر مصنوعی طور پر فضا میں بازو لہرا کر گویا باولنگ کر رہا ہو اس سرگرمی میں اس کی گرفت ذرا ڈھیلی ہوئی تو میں گر پڑا اگر محض گر پڑتا تو کوئی بات نہ تھی وہ یقیناً مجھے اٹھا لیتا اور اگر وہ نہ بھی اٹھاتا تو کوئی اور رہگیر ہی اٹھا لیتا مگر ستم بالائے ستم یہ کہ میں ایک گندی نالی میں جا گرا اب مجھے کوئی پانچ ہفتے ہوئے ہیں اس گندگی اور تافن کی فضا میں مر رہا ہوں کہاں زندگی کے ولولے حوصلہ تازہ کی امنگیں اور کہاں یہ بے سر و سامانی اور ناقدری یہ ہے میری داستان عبرت موسیقی